اس وقت حضرت سیدنا پہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزارے اقدس پر میں موجود ہوں اور تمام تر واقعات اور انفرمیشن ڈیٹیلز وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ یہ کیسے بزرگ ہیں اور ان کے متعلق جو مشہور واقعات ہیں وہ سارے بیان کیے جائیں گے بغداد شہر کے اندر ان کا مزارے اقدس ہے اور بغداد شہر میں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار سے کچھ ہی مسافت کے اوپر ان کا مزار واق ہے تو ابھی میں آپ کو ان کے مزار شریف کے اندر بھی لے کر جاتا ہوں اور چند ایک مشہور واقعات میں سے کچھ واقعات آپ کو بھی سنائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزارے اقدس پر موجود ہیں ان کے مطالق بہت سے واقعات مشہور ہیں اور سب سے پہلے ان کے مطالق جان لیتے ہیں کہ یہ ہیں کون ان کے زمانے میں ان کا مزار اقدس بغداد شریف میں موجود ہے اور ان کے زمانے کے لوگ ہی ان کو مختلف ناموں سے پکارا کرتے تھے کوئی تو ان کو مازاللہ بے وقوف کہہ دیا کرتا تھا کوئی فقیر کہا کرتا تھا اور کوئی کیا کہا کرتا تھا کوئی کیا کہا کرتا تھا لیکن در حقیقت جو دانا لوگ تھے جو اہل علم لوگ تھے انہوں نے ان کا نام رکھا تھا دانا یعنی اقل مند حقیقی اقل مند آپ ہی تھے آپ ایک مجذوب بزرگ تھے جو مجذوب ہوتا ہے اس کے اوپر کئی معاملات کو دیکھتے ہوئے شریعت کا کلم بھی اٹھ جاتا ہے یہ ایسے بزرگ تھے جو کہ فقیری کی حالت میں رہا کرتے تھے ان کے کئی واقعات مشہور ہیں ان میں سے چند ایک واقعات عرض کرتا چلوں آپ کے شہر میں اور آپ کے دور میں حضرت خلیفہ حارون رشید رہا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت بحلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قبرستان کے کنارے بیٹھے ہیں اور قبرستان میں بیٹھے ہیں اور خلیفہ حارون رشید وہاں سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں اے بحلول کیا تم سارا وقت سارا دن قبرستان میں ہی بیٹھے رہتے ہو کبھی ہمارے شہر بغداد میں آو لوگوں سے ملو شہر کے معاملات کو دیکھو ادھر بیٹھنے سے تمہیں کیا ملتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے شہر تمہارے شہر کا تو ہر ہر شخص یہاں پر آ کر بیٹا ہے اور میں ہر شخص کو جانتا بھی ہوں یہ دیکھو فلان کی قبر یہ دیکھو فلان کی قبر اور وہ اس شخص کی قبر میں تو ہر کسی کو جانتا ہوں جب ہر ایک ایک شخص تمہارا شہر چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹا ہے تو مجھے تمہارے شہر جانے کی کیا ضرورت ہے فرق صرف اتنا ہے کہ یہ لوگ چار پئی پر سوار ہو کر آتے ہیں کفن میں لپٹ کر آتے ہیں اور میں یہاں زندہ سلامت آ کر بیٹھا ہوں تو مجھے تمہارے شہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ایک جگہ مزید اسی طرح کا واقعہ ہے بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے خلیفہ حارون رشید آپ کو بلاتے ہیں اور آپ کو ایک چھڑی دے دیتے ہیں حضرت بحلول دانا کو اور چھڑی دے کر رسیات فرماتے ہیں کہ جو تمہیں سب سے زیادہ بے وکوف نظر ہے نا آپ نے یہ چھڑی اس کو دے دینی ہے کافی عرصہ وہ چھڑی سٹیک جو ہوتی ہے وہ حضرت بحلول دانا رحمت اللہ تعالی کے پاس ہی رہتی ہے چند سال گزر جاتے ہیں خلیفہ حارون رشید بیمار ہو جاتے ہیں اور بستر پر ہوتے ہیں تو بحلول دانا ملنے کے لئے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں جی ہاں جی کیا معاملات ہیں حضرت خلیفہ حارون رشید رحمت اللہ تعالی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لمبے سفر کی میری تیاری ہے اب تو آپ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ لمبے سفر کے لئے آپ نے تیاری کیا کر رکھی ہے کتنے گھوڑ سوار آپ کے تیار ہیں کتنا ساز و سمان ہے کتنے خیمیں آپ نے تیار کر رکھیں اور کتنا مال و دولت آپ کے پاس ہے کہنے لگے اس کے لئے تو کچھ بھی ایسا تیار نہیں کر رکھا اور نہ ہی ہوتا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس سفر سے واپسی کیسی ہے واپسی کب کی ہے آپ کی تو خلیفہ حرون رشید تھوڑا سا نراض ہوتے ہیں کہتے ہیں بھلا کیسی واپسی کی بات کرتے ہو اس سفر سے تو کوئی واپسی نہیں آ سکتا یعنی میرا مرنے کے بعد کوئی واپسی تھوڑی آئے گا تو حضرت بحلول دانا کہتے ہیں کہ میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہتے ہیں جی دیجئے وہ چھڑی اٹھا کر آپ کو دے دیتے ہیں کہتے ہیں جی میری نظر میں نہ سب سے زیادہ بے وکوف آپ ہی ہیں وہ کس طرح کہ جی آپ نے جب چھوٹے سفر پر جانا ہ ہوتا تھا آپ بڑا سازو سمان ساتھ رکھتے تھے خیم احتیار رکھتے تھے اور بڑی بڑی چیزیں اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اضافہ سازو سمان بھی لے کر چلتے تھے لیکن جب آپ نے اتنے طویل سفر کے لیے اب روانہ ہونے کا وقت آیا ہے اب آپ کے پاس کچھ سمان نہیں کوئی سازو سمان نہیں کوئی تیاری نہیں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ بے وکوف آپ ہیں اور یہ چھڑی آپ ان کو دیتے ہیں اور اپنے مدری پھول ختم کرتے ہیں ایک بہت ہی مشہور واق حضرت بحلول دانا کا آپ کسی دریا کے کنارے بیٹھے مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے ہیں اور آپ کے جو دور کا واقعہ ہے حضرت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں حارون رشید رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی ایک بزرگ ہیں اور اللہ کے نیک بندے اور ان کی زوجہ زبیدہ خاتون یہ بھی بہت ہی نیک خاتون تھی جنہوں نے حجاج کرام کی عسانی کے لیے بھی نہر زبیدہ جاری کی تھی اور بہت زیادہ کام انہوں نے کیے تھے یہ اپنی کنیزائوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوتی ہیں تو رستے میں دیکھتی ہیں کہ بہلول دانا بیٹھے ہیں اور ایک مٹی کا گھر بنا رہے ہیں اور چیزیں بناتے ہیں اور آپ پوچھتی ہیں کیونکہ آپ تو ویسے ہی اللہ والی تھی اور بزرگوں کو مانا کرتی تھی آپ نے کہا اے بزرگ بتائیے بہلول کیا چیز بنا رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی میں جنت کا گھر بنا رہا ہوں اور آپ نے کوئی سوال نہیں کیا کہ جنت کا گھر ارے یہ کیسا جنت کا گھر آپ نے سیدھا ہی کہا کہ جنت کا گھر م آپ نے قیمت پوچھی تو آپ نے کہا کہ ایک دینار قیمت ہے آپ نے قیمت دی اور آپ نے وہ گھر ان کے نام کر دیا لکھ دیا اور اس کو مٹا دیا ختم کر دیا تو رات کو خواب میں آپ کے شوہر حضرت حارون رشید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دیکھتے ہیں کہ وہ جنت میں ہیں اور پہل رہے ہیں اور جب ان کی نظر پڑتی ہے ایک محل کی طرف اور اس محل پر نام لکھا ہوتا ہے زبیدہ خاتون کا تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو میری زوجہ کا محل ہے میں بھی اندر چلتا ہوں آپ جانے لگ تھے تو آپ کو روک دیا جاتا ہے کہ یہ محل تو صرف اور صرف آپ کی زوجہ کا ہے کیونکہ یہ دنیاوی معاملات تو ہیں نہیں کہ ایک دوسرے کے گھروں میں داخل ہوا جا سکے یہ جس کے نام کا محل ہے وہی داخل ہوں گے آپ جب اڑتے ہیں تو آپ نے اپنی زوجہ سے وہی معاملہ پہلے سن رکھا تھا تو پھر آپ روانہ ہو جاتے ہیں حضرت بیلولدانہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ڈھونڈنے کے لیے اور جب دیکھتے ہیں کہ وہ اسی طرح مٹی کے گھر بنا رہے ہیں تو آپ نے پوچھا حضرت یہ گھر بیچیں گے کیا آپ نے کہا جی بالکل بیچیں گے اب قیمت پوچھی تو قیمت کے مطالق کہنے لگے کہ جی تمہاری آدھی سلطنت لگے گی اس کی تو فرمانے لگے کل تو آپ نے ایک دینار میں دیا ہے آج آدھی سلطنت یہ کیسے تو حضرت بیلولدانہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ بن دیکھے سودا تھا اور تم تو دیکھ کر آئے ہو آپ دیکھیں انہوں نے دل کا حال بھی جان لیا خواب کا حال بھی جان لیا اور حال کیوں نہ جان پاتے کیونکہ جب وہ جنت کا گھر دے س سکتے ہیں تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں در حقیقت بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازتا ہے جب دنیاوی معاملات میں ہمارا کوئی دوست ہوتا ہے تو ہم اس کو ترہ ترہ کی چیزیں توائف اور بڑی بڑی قیمتی اشیاء دے دیتے ہیں جو اللہ کا دوست بن جائے تو اللہ کیوں کر ان کو چیزیں عطا نہیں کرتا تو دنیا میں بھی ان کو نواز آ جاتا ہے اور آخرت میں بھی نواز آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے تفیل ہماری ہر نیک جائد حاجات کو قبول و منظور فرمائے یہ عام بزرگوں کی طرح نہیں یہ ایک مجزو بزرگ تھے اللہ تعالی ان کے صدقے ہم سب کے دلوں کی نیک جائد حاجات کو قبول و منظور فرمائے بالخصوص جو والدین بیمار ہیں جن کے گھروں میں بچے سب بیمار ہیں ان کو صحت و آفیت والی زندگی عطا فرمائے